بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ندیم خالد ناظرین اس وقت یہ نبیل اکرم عرف بولا ریکارڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کے وکیل ملک فہیم خوکر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین اصل حقیقت کیا ہے اس وقت تمام لوگ مختلف چائم گوئیاں کر رہے ہیں کوئی بولا ریکارڈ پہ الزام لگا رہا ہے اور کوئی کہہ رہا ہے کہ وہ لڑکی اس کے عمل درست نہیں تھے اصل حقیقت کیا تھی یہ الزام لگانے کے پیچھے اور آج عدالت کے اندر کیا ہوا سب سے پہلے ہم ملک فہیم صاحب سے جانتے ہیں سر بتائیں کیا یہ لڑکی کون ہے اور اس نے جو وقوہ بیان کیا وہ وقوہ کیا ہے یہ شائستہ طالبنا میں ایک لڑکی ہے اس کا تعلق مغل پورا لاہور سے ہے اور اس کا تعلق تقریباً ایک سال سے بولا ریکارڈ کے ساتھ ہے یہ مختلف مقامات پر مختلف جگہ اور بولا ریکارڈ سے ملتی رہتی تھی گپ شپ کرتی تھی ویڈیوز بناتی تھی تصاویر بناتی تھی چلی جاتی تھی اس بار بھی اسی طرح پچھلی بار کی طرح ہی آئی ہے بولا ریکارڈ کو ملی ہے تصویریں بنائی ہیں ویڈیوز بنائی ہے اور چلی گئی ہے اکیس تاریخ کو آئی ہے بائیس تاریخ کو اس نے جا کے ون فائی پہ کال کیا مغل پورے میں کہ جناب میرے ساتھ ایک بولا ریکارڈ نامی شخص ہے اور ایک مولوی عبدالکوی نے زیادتی کی ہے گل برگ ہوتل میں تو وہاں کی پولیس نے اس نے کہا ہے کہ یہ ہمارے حدود کی ہوتل میں نہیں آتا یہ جو ہوتل ہے ہماری حدود میں نہیں آتا تو آپ برائے مہربانی جا کر گل برگ میں جا کر یہ آپ اپنی ایف آئی آر جو بھی ہیں یہ درخواست دیں تو پھر وہ وہاں سے آکے ایک غالب مارکر تھانے آئی ہے وہاں پر آکے اس نے بولے ریکارڈ پر صرف اکیلے پر درخواست دی ہے کہ جناب اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس درخواست میں اس نے مولانا عبدالکوی کا نام نکال دی ہے لیکن ریکارڈنگ میں ون فائی فیک کال پہ اس نے مولانا عبدالکوی کا بھی نام لیا ہوا ہے اس سے پہلے بھی یہ شاہستہ طالب جو ہے اس نے شیخ رشید پر اور مولانا عبدالکوی پر اسی طرح کا ایک جھوٹا الزام لگایا تھا کہ انہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے اور اس کا تیسرا شکار یہ بولا ریکارڈ ہے وہ انہوں نے ان پر ایف آئی ایر کرا دی ہے زناب الجبر کی اور آج ہاں الحمدللہ ہم نے بولا ریکارڈ کے بوری زمانت کروا لی ہے انشاءاللہ انویسٹیگیشن میں یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جائے گی کہ بولا ریکارڈ نے کوئی زیادتی نہیں کیا ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالی میں اس مقدمے میں باعزت بری کریں گے یہ آن ریکارڈ الزام لگا چکی ہے شیخ رشید پر اور عبدالکوی پر اس سے پہلے جی جی آپ سوشل میڈیا پر دیکھ لیں میرے علمیں نہیں تھا لیکن آپ اپنے پروگرام کو دکھا دیں ناظرین کو ویڈیوز میں اس پروگرام کے ساتھ لگا کے دکھا دیجئے گا کہ اس لڑکی نے بڑے چینلز پر انٹرویوز بھی دیں گے کہ جناب میرے ساتھ شیخ رشید اور مولانا عبدالکوی کے ساتھ جو تعلق رہے ہیں میرے ساتھ زیادی ہوئی ہے جو بھی ہے سچ ایسی کوئی باتیں اور اب اس نے بولا ریکارڈ پر یہ الزام لگایا کہ جناب میرے ساتھ اس نے جناب الجبر کی ہے اور اس کے بعد لڑکی کا بڑی واضح طور پر بھیان ہے کہ جی اکیس طرح کو وکوا ہوئے اور اکیس کے بعد بائیس طریق کو لڑکی نے جا کے چوبیس گھنٹوں کے بعد اس کو خیال آیا کہ اس پہ تو ایف آئی آر بھی بنتی ہے حالانکہ اگر کسی کا ساتھ زیادی ہوتی ہے تو وہ کوئی غلی ملے کا ہٹل نہیں ہے ایک اچھا ہٹل ہے ایک لیول کا ہٹل ہے گلبرگ میں وہ ہٹل ہے تو شور شرابے کی آلت میں تو وہاں پہ سٹاف ہی نزائید سی بات ہے ایک ہنگاں مار آئی ہو جانی تھی وہاں پہ اچھا ہے خاصہ جگہ رہا وہاں بھی وہاں ون فائف پہ کال کرتی تو پولیس نے فوراں آ جانا تھا لیکن چوبیس گھنٹوں کے بعد اس لڑکی نے یہ جو حرکت کیا ہے اس میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس کے اپنی بددیانتی شامل ہے اور وہ صرف یہ فیموس ہونے کے لیے مشہور ہونے کے لیے یہ حرکت کر رہی ہے آپ کے کلائنٹ نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ جب وہ جا رہی تھی اس وقت اینڈ پر معاملات کوئی خراب تو نہیں ہو گئے تھے جب وہ گھر گئی ہے نہیں ہے ایسا ج کوئی معاملہ خراب نہیں ہوا میرے کلائنٹ نے مجھے بتایا کہ وہ جاتے ہوئے ایک ہزار روپے کرایا بھی ان سے لے کر گئی ہے اور صلی بخش گئی ہے کوئی ایسا چیسی بات نہیں ہوئی دیکھیں اگر حالات خراب ہوئے ہوتے تو وہ ہوتل سے نکل کے سیدھا تھانے جاتی وہ گھر چلی گئی ہے گھر جانے کے بعد اکیس تاریخ کا صبح نو بجے کا یہ واقعہ ہے اور بائیس تاریخ والے دن وہ جا کر وان فائی پہ کال کر رہی ہے نہ کہ یہ رات کا واقعہ صبح نو بجے وہ ملنے گئی ہے بولا ریکارڈ سے اور وہ ایک اچھا خاصا ہوتل ہے آپ اپنے ناظرین کو وہ ہوتل بھی جاہید دکھا سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھا خاصا ہوتل ہے سٹیڈیم کے بالکل پاس ہے وہاں پر اچھے خاصے یعنی کے فیمس پرسیلٹیز جو ہے جا کے ویزٹ کرتی ہیں وہاں پر یہ کوئی لوکل ہوتل نہیں ہے کہ یہاں پر جا کے کوئی بندہ کو کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو وہاں پر شور شرابانی ہوتا ہے یہاں ہوتل کے انتظامیاں اتنی بیواکوف ہے کہ جی وہاں پر لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے لڑکی گھر چلی گئی ہے اور چوبیس گھنٹے کے بعد لڑکی کو یہ خیال آیا تو جی میرے ساتھ زیادتی ہوئی تھی اب میں جا کے اس بندے میں مقدمہ درج کروں آپ اپنے کلائنٹ کو ابھی انویسٹیگیشن کے سامنے پیش کریں گے اور انویسٹیگیشن میں مکمل تاؤن کریں گے جی جی انشاءاللہ جناب میرا کلائنٹ ہے تو وکیل کا تو حق ہوتا ہے کہ اپنے کلائنٹ کا پورا ساتھ دیں تو انشاءاللہ مجھے ویسے بھی اپنے انویسٹیگیشن اداروں پر پورا بھروس ہے کہ زیادتی تو وہ کسی کے ساتھ نہیں کرتے تو انشاءاللہ انویسٹیگیشن کے بعد ویسے بھی پولیس کو یہ واضح طور پر پتا چل جائے گا کہ یہ بولے ریکارڈ کی اس دفعہ کوئی غلطی نہیں ہے انہوں نے کوئی غلطی نہیں کی اور انویسٹیگیشن سے یہ واضح طور پر انشاءاللہ لڑکی کی بددیانتی جو ہے نا وہ سامنے آ جائے گی آپ کو ایک پوائنٹ اور نہیں لگتا کہ جس طرح بولا کی ایک بن گئی ہوئی ہے پرسیپشن بن گئی ہوئی ہے پبلک کے اندر اور پہلے والی ویڈیوز وائرل سے اس سے چاہے وہ شریف آدمی ہو اس کا اس طرح کا اپنا فیملی والا بندہ ہے اور اس کی ایک پرسیپشن کی وجہ سے جو بھی الزام لگائے گا اور اس طرح کے الزام اس لیے لگانا بھی آسان ہے آپ کی بات اس میں کافی صداقت ہے بات یہ ہے لیکن بات یہ میں جانتا کہ انہیں جانتا ہوں کہ یہ ایک لوگوں کو خوش کرنے والا بندہ ہے آپ سٹریڈ ڈراما دیکھنے جاتے ہیں اس میں مشہور پرسنلیٹیز آتی ہیں وہ جگتیں مارتے ہیں ڈانس کرتے ہیں لیکن ان کی اصل حقیقت میں ان کی زندگی کچھ اور ہوتی ہے ہم لوگ کسی کی ظاہری صورتحال دے کر شاید یہ اندازہ لگاتے ہیں یہ بندہ کس طرح کا ہے کبھی کبھی انسان آپ کو کسی دوسرے کے پاؤں میں پہنے ہوئے جوتے بہت خوبصورت لگتے ہیں لیکن ان جوتوں میں جو پاؤں ہوتے ہیں وہ بہت تکلیف میں ہوتے ہیں کیونکہ وہ جوتے انہیں لگ رہے ہوتے ہیں اسی طرح کئی آپ کی زندگی میں ایسے رشتے ہوتے ہیں جو بظاہر آپ کو بہت خوبصورت نظر آتے ہیں لیکن وہ رشتے اندر سے بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں یہ لوگ بیچارے ہم لوگوں کو ہسانے کے لیے فیم لینے کے لیے خوش ہونے کے لیے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لوگوں کو ہساتے ہیں یقین کریں یہ محنت کرتے ہیں بیچارے اس میں کوئی یہ لوگوں کا غلط نہیں سوچ رہے ہوتے ہم دن میں کئی ہار لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں لیکن ایک شخص کی تین چار گالیاں جو اوندہ ریکارڈ آ گئی ہیں تو لوگوں نے جناب انہیں برا بلا کہنا شروع کر دیا لیکن جو مجھے لگتا ہے کہ اس بار ان کی کوئی غلطی نہیں ہے گالیاں دینے تو چلے ہر بندہ دے دیتا ہے لیکن کسی کے ساتھ سنا زیادتی کرنا زنا بالجبر کرنا مجھے اندازہ لگتا ہے کہ جس طرح کی وہ لڑکی کی حرکات ہیں اور وہ پہلے بھی کر چکی ایسی حرکتیں چلیں یہاں تو پہلے اس کا ریکارڈ نانا موجود ہو اس کا پہلے بھی ریکارڈ موجود ہے کہ اس نے شیخ رشید پر ازام لگایا ہے اس نے مولانا عبدالکوی پر ازام لگایا ہے تو اس بات بھی اس نے فیموس ہونے کے لیے بولا ریکارڈ کو اپنا شکار بنا لی ہے بولا ریکارڈ صاحب آپ بتائیں یہ آپ کو تو ایک لڑکی کو بلانا اس کے ساتھ ویڈیو بنانا چائے پینا اس کے بعد بائیں کرنا اس کے بعد ہزار پی آ دینا اس قدر مہنگا پڑ گیا ہے جب گئی ہے اس وقت تک کوئی ایسا معاملہ نہیں آپ کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا وہمو گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہو جائے گا اور آپ کو اس قرب سے گزرنا پڑے گا تو کیا آپ کو لگتا ہے آپ کے آخر تک معاملات ٹھیک تھے اس لڑکی کے ساتھ کس طرح کا تعلق تھا پائی جانے اے کوری نے میرا سال بڑا چھتا لک رہا ہوئے اے کوری نے وقوع کرائے لہایا ایک ہی تریزہ ٹھیک ہے ایک ہی تریزہ ہوا ہی اے کوری بہت دارے دریم میں کو لائی ایک ہوا نہیں ہے انہیں نال آیا تواروں جا کے نال نا ہوئے تواروں میں زیادہ کی تواروں میں زیادہ کی تھا بہت دن واغی ہے آکے ویڈیو شوری بنائی جار گئے تواروں میں آئیے ویڈیو بنائی ہے پتہ نہیں کیزمائن سوچ کیائی کیا دی پوریٹس پتہ رہا ہے تہا میرے کور کھلو کے مؤینڈ کوئی کجر آیا ہے میں ہوا کون ہی منہ نہیں پتا کار کے آگے کیا ایک ہونے بان فائب کار کر رہا جا کے صرف آپ کا نام ہے حالی میں وہ مولوی کبھی باعت نہیں کرے کہ مولوی کبھی نہیں تمہیں ماندیاں یہ بلیک میں روڑت ہے ان نے من پسانا تھی وہ اپنا شکار میں بنا لیا میں اپنے قانون کو جائے صاحب بان کو پنجاب گورنمنٹ کو میں توفرشان میں ہوا تو جو کو ہے بلیک میں روڑت ہے انہوں ایز سزا دی جائے آپ اس وقت کس قرب سے گزرے بڑے آپ کی فیملی ہے ہم سب جانتے ہیں میں ایک فنی کریکٹر جا بندہ وہاں میں اپنے دلوں خوشحال رکھنے سے اپنے فنی گلہ کرنا لوگ منو چنگاویز میں لوگ پڑھ رہے ہیں جیرے مینا بیان دیکھ رہے ہیں پتا تھے انہوں نے کہ میں کیا میں لوگان سہاراں رکھ چیرہ منو پتا نہیں کی نظل آگئی ہے انہیں میں کو علانہ سی میں تو انہوں نے فیر کہہ رہا ہے میں تو انہوں نے ویڈیو دیں گا تو اسی اپنے چینل ویڈیو بہانیاں نے اسی لڑکی کے ساتھ رومینٹک ویڈیو بنایاں نے یہ لڑکی آپ کے ساتھ پہلے رومینٹک ویڈیو بنا رہی کوئی ٹینشن نہیں کوئی اس میں جی میں زنا کرنا ہوں تو میں رومینٹک ویڈیو بنایاں تھا اسی خیدی میں نا ویڈیو میں تو ان ویڈیو دیں گے تو اس چینل تلائیو ضرور ناظرین یہ ساتھ ساتھ آپ سکرین پر اس وقت ویڈیوز دیکھ بھی رہے ہوں گے جو بولا ریکارڈ جن کا تذکرہ کر رہے ہیں اس وقت بودھ دالے دن میں ایک کو لائیے تو آرنو آئیے بودھ دالے دن کے انہوں نے میرا نظام لائیا کہ وہ دن میں سوتے آہاں بودھ دن بھی آئیے میں کو کیمبریز ریکارڈنگ بھی ہو یہ ٹی وی دی میں کو بودھ دی میں کو بودھ دی میں کو تون پتہ سناپ ٹائچ ویڈیو بنایا یہ تو ریکارڈنگ آجاند ہے تو لے آجاند ہے کیا بودھ دی ویڈیو بھی تو آر دا وقوعہ نے ہاں رہا جاگے سوار رہا دن دا اے بلیک میں لوڑت ہے جنابہ نے من پسانا سی تا میں اپنے انشاءاللہ اللہ جاپ گورنمنٹ کو دے جائز صاحب میں کو انصاف چاہنا میں ایک فنی کریکٹر بندہ ہے پیشے بڑھ دا رہتا نے دو اور کیا آپ ابھی پیغام دیں گے دوسرے لوگوں کو اس طرح کے لوگوں سے کیسے بچا جا سکتا ہے سستی شورت کرنے سے کالا ہے قانون بن گیا جنو پسانو ہے نا تو تیرا بھی پرچا دے اہلا پرچا دے دیو بڑے نام نہ بندہ پسانو ایک کاروبار بن گیا بھائی ٹرینڈ بن گیا جہاں کھاندہ پینا بند ہو نا یہ جیسے نہ ہو دینا تو میٹے دا کام ہے بی بی جان دی ہے پاویا پاڑی بھی میرے کو لائیے میں آنی آنے کو گیا رضا مندی نہ لائیے نا آئیے ویڈیو شروع بنائیے کہا جا کے انہیں دو جائے چوچا چارٹر رہے ہیں بالکل ناظرین ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں سی سی پیو لہور سے ڈی آئی ج انویسٹیگیشن سے ایس ایس پی انویسٹیگیشن سے یہ عام معاملہ نہیں ہے اس طرح کے الزام ہمارے معاشرے میں پہلے بھی بہت سارے لوگوں پر لگتے رہے ہیں اور ان کو بلیک میل کیا جاتا رہا ہے اور اس کا وہ نوٹس لیں گے اس کی انکوائری خود کریں گے اور اس خاتون کا کریکٹر بھی اور بھی ویڈیوز جو ہیں جو اس کی پہلے بھی مختلف لوگوں پر اسی طرح مشہور لوگوں پر الزام لگا چکی ہیں یہ بھی حریم شاہ کریکٹر ٹو مجھے لگ رہا ہے کوئی جو کہ اس طرح کے الزام جو فیمس لوگ ہیں ان کے اوپر اس طرح پہلے ویڈیو بناتے ہیں تصویر بناتے ہیں اس کے بعد ان کو بلیک میلنگ کے لیے ایک درخواست اور ایک ایف آئی آر کافی ہوتی ہے اور اپنے مطالبات پورے کر لیتے ہیں لیکن ڈی آئی ج انویسٹیگیشن اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن امید کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونے دیں گے اور جو بھی مکمل انکوائری کر کے عوام کے سامنے حقائق لائیں گے اور اس خاتون کا اگر اس میں قصور ہوتا ہے اور یہ جھوٹی ایف آئی آر ثابت ہوتی ہے تو اس کو سزا بھی ملے گی اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ نگے بان